الحمدلی رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہم اس ویڈیو میں ایک بہت ہی پیاری معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ غیبت سے بچنے کا نسخہ کہ آج اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑھائیں غیبت کا جو محلک مرض ہے یہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اب ہم دیکھیں ہر دوسرا تیسرا شخص کسی نہ کسی کی غیبت کرتا ہوا نظر آتا ہے جب تین دو دوست ایک ساتھ بیٹھتے ہیں گیترنگ میں بیٹھتے ہیں جب ایک جگہ بیٹھک لگاتے ہیں مجلس لگاتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے متعلق باتیں گفتگو شروع کر دی جاتی ہیں تو اس کا بہت زیادہ آدیس مبارکہ میں اس کی وعیدات آئیں گے اور اس کے لئے عذابات کے متعلق آدیس مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ غیبت کرنے والے کو فلا فلا عذابات دیے جائیں گے برحال ہم اس ویڈیو کے اندر غیبت سے بچنے کا نسخہ آج بیان کریں گے کہ غیبت سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا گئے تو کس طریقے سے آپ غیبت سے محفظ لے سکتے ہیں کس طریقے سے آپ غیبت سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندرہ ہم آپ کو یہ بیان کریں گے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھے گا اور آپ نے اگر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی جو بیل نونیفیکشن ہیں اس پر کلک کر دیں ہماری ہن نہیں آنے والی علمی ویڈیوز قرآنی مذائف اور خوابوں کی تعبیر معلوماتی ویڈیوز اسی طرح کی آپ کو ملتی رہیں گی اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں غیبت سے بچنے کا نسخہ کہ غیبت سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے حضرت علامہ مجد مجددین فیروز آبادی فیروز آبادی رحمت اللہ تعالی سے منقول ہے جب کسی مجلس یعنی لوگوں پر بیٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَى مُحَمَّد پھر سنیں کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَى مُحَمَّد تو اللہ تبارک و تعالی تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا کہ نہیں جب مجلس کے اندر اگر بیٹھے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے تو جب آپ بیٹھ جائیں تو آپ گفتگو کرنے سے پہلے آپ اس کو پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَى مُحَمَّد تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ایک ایسا فرشتہ مقرر فرما دے گا جو آپ کو غیبت سے لوگوں کی محفوظ رکھے گا اور جب مجلس سے اٹھو تو اس وقت کیا کرنا ہے اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَى مُحَمَّد مجلس قتم کرنے پر مجلس سے اٹھنے کے بعد لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جب آپ اٹھیں اس کو برخاص کریں مجلس کو تو اس وقت بھی یہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَى مُحَمَّد تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا اب آس طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے مجلس میں بیٹھے ہوئے تیت دوست بیٹھے ہوئے ایک چلا گیا اب دو اس کے بارے بھی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے مطالعے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب ہم مجلس سے اٹھتے وقت بھی یہ دعا پڑھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک بسم اللہ کے ساتھ تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ فرشتہ ان جو دو بیٹھے ہوئے ہیں جو بقیہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ اٹھ کر چلے جائیں گے تو ان کو آپ کی غیبت سے بھی محفوظ رکھے گا تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے اس کو جب بھی مجلس میں بیٹھے تو لازمی لازمی طور پر اس کو پڑھ لیا گرے انشاءاللہ تبارک وطالعہ غیبت کی نحصت سے جان چھوٹی آئے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ